موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ حاضر ختمت ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا عنوان اور ٹاپک جو ہے وہ موضوع مسائب سے کیسے نمٹیں کیونکہ انسان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور آج کے دور میں خاص طور پر ہر شخص ہی وہ خشال ہو وہ مفلوق الحال ہو وہ پریشان حال ہو وہ امیر ہو یا غریب ہر کوئی کسی نہ کسی طور پر اپنے آپ کو کسی نہ کسی مصیبت میں اور کسی نہ کسی ٹینشن میں محسوس کرتا ہے لہذا ایسے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کیوں بھیجتا ہے اور مصیبت کو اگر ہم اپنا زاویہ نگاہ درست کر لیں تو مصیبت ہمارے لیے رحمت کیسے بنتی ہے یا مصیبت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور مصیبت کے آنے کی وجہ سے ہمیں کون کون سی چیزوں کو پتا چلتا ہے یہ ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی کر رہے ہیں اور آج بھی اسی حوالے سے مصیبت گزارشات آپ کے ختمت میں پیش کریں گے ناظرین اکرام مصیبت کا آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مصیبت ہر شخص پر آتی ہے اور ہر شخص کو آزمائے جاتا ہے کسی کو خوشحالی دے کر آزمائے جاتا ہے جیسے صحیح مسلم کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو زیادہ دے کر آزماتا ہے اور بعض لوگوں کو کم دے کر آزماتا ہے یا ان کو کسی مصیبت اور پریشانی میں ڈال کر اتماتا ہے اگر یہ زیادہ ملنے پر شکر کرے تو یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہے اور یہ کامیاب ہو جائے گا اور اگر یہ مصیبت آنے پر صبر کرے تو پھر بھی یہ کامیاب ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے بھی کہ سب سے زیادہ مصیبت ہمیشہ دیندار لوگوں کو یا دین پسند لوگوں کو یا دن کے پاس دین زیادہ اچھی حالت میں ہوتا ہے ان پر آتی ہیں جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت سعب بن ابی وقعاص کا وہ سوال جو ہم نے بار بار دہرایا کہ انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتیں کل لوگوں کو آتی ہیں تو آپ نے فرمایا تھا انبیاء کو اور انبیاء کے بعد مصیبتیں پھر ان کے بعد کے طبقے یعنی ایمان میں ان کے بعد کا جو طبقہ ہے اور پھر ایمان میں ان کے جو بعد کا طبقہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے یہاں یہ بات پر ارشاد فرما دی یبتلالعبداللہ حسب دین ہی آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمائے جاتا ہے اور اگر اس کا دین طاقت قوت والا ہوئے اس میں کوئی ایسی چیز اسی قوت اور استحکام اور مضبوطی پائی جائے تو اسے اسی دین کے مطابق اشتددبلاؤہ زیادہ مصیبت سے زیادہ شدت سے آدمائے جاتا ہے اور اگر آدمی کا دین کمزور ہو نقص ہو عیب زدہ ہو تو پھر ابتلیاللہ سے بھی دین ہی تو اس کو اس کے دین کے مطابق اسی طرح سے کم سطح پر ہی آزمائے جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت استطاعت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے مکلف نہیں ڈھیراتا وہ سب کو جانتا ہے کس میں کتنی طاقت ہے کس میں کس غم کو برداشت کرنے کی قوت ہے کون کتنی مصیبت کو اٹھا سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انبیاء پر ہمیشہ زیادہ مصائب زیادہ مشکلات اور ان کو زیادہ آزمائے جاتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے یہاں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ بعض مصیبتیں انسان کو چمٹ جاتی ہیں اور ان اس کو چھوڑتی نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کے ذمہ جو گناہ باقی ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے یعنی مصیبت رحمت کی صورت میں آتی ہے مصیبت خیر کا پیغامل آتی ہے مصیبت کے وقت میں انسان کا عقیدہ اور اس کے ایمان کی پرکھ اور آزمائش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات سورة عنقبوت میں ارشاد فرما دی ہے جنہوں نے ایمان کا اظہار کر لیا کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں پھر چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمائے نہیں جائے گا حالانکہ ایسا ہوگا نہیں سنت اس دنیا کی سنت کیا ہے اس دنیا کا رواج اور چلن کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تیشدہ پیرامیٹرز ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم یقینا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمائے ہے اور فَلَيَا عَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ الصَّدَقُ اور ان کو بھی آزما کر دیکھیں گے ان میں سچا کون ہے وَلَيَا عَلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ اور ان میں اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا کون ہے لہٰذا آزمائش تو آئے گی اور بالخصوص یہ مسلمانوں کو خاص طور پر ہمیں شکوا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں مومن ہیں لیکن ہم پر مصیبتیں زیادہ ہیں پوری دنیا میں ہم زیادہ پریشان حال ہیں ہم زیادہ مفلوق الحال ہیں ہم پر جو زیادہ مشکلات اور مسائب ہیں تو اس کا سبب ہمارا دین ہے دین کی وجہ سے ہمیں آزمائش زیادہ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیج بھیج کر اس دنیا میں آزما آزما کر اس لیے وہ زیادہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ کے ہاں بعض بندوں کے مراتب اور بعض بندوں کے مدارج اور منازل بہت عالی لکھی جاتی ہیں اور وہ ان کی روزمرہ کی معمولات عبادات ان کو وہاں پہنچاتی نہیں ہیں یعنی وہ اتنا عجر و ثواب نہیں کما پاتے کہ وہاں تک پہنچ سکیں پھر اللہ ان پر کسی مصیبت کو بھیجتا ہے اور اس مصیبت کے ذریعے سے ان کو آزماتا ہے اور اس مصیبت میں یہ کامیاب قرار پاتے ہیں اور اس مصیبت کے برداشت کرنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے عجر و ثواب میں اتنا اضافہ فرماتا ہے یا ان کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے جو مقام اس کے ہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں لہذا مصیبت کو جب آپ اس طرح سے لیں گے اور جب آپ اس خوش اسلوبی سے اس کا سامنا کریں گے اور مصیبت کے وقت آپ صبر کریں گے نماز پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نماز دیا ہے اور میں آپ کے سامنے ایک واقعہ ہمارے ہاں تاریخی حوالے سے مجھے ملا کہ ایک شخص کا واقعہ ہے رسول پاکسیس کے زمانے میں کہ وہ اور اس کی بیوی بڑے خوشحال رہ رہے تھے اور اس میں دونوں میں آپس میں بڑی جو ہے مثالی محبت تھی اور بڑا دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے تو ایک دن اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ میں تم سے علاقہ ہونا چاہتی ہوں میں تم سے تلاق لینا چاہتی ہوں تو بڑا حیران ہوا کہ میری طرح سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یا میں نے کبھی کوئی عذیت کوئی پریشانی نہیں پہنچائی اور میں نے کبھی دکھ نہیں دیا تو پھر یہ اچانک مجھ سے یہ مطالبہ کیوں بڑی مثالی سی محبت ہے اور یہاں ہمارے ہاں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹ چھوٹی باتوں پہ ہم آپس میں علادہ ہونا چاہتے ہیں اور تلاق کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کا سبب دین نہیں ہوتا یا دینداری نہیں ہوتی بلکہ اس کا سبب جو ہے وہ دنیا اور دنیا کے معاملات اور ترقیبات اور لالچ اور جو کردار کے معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس مسئیبت میں اس وقت گرفتار ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے الگ ہونا چاہتی ہوں تو اس شخص نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے یا کیا وجہ ہے کہ تم اس سے الگ ہونا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ بس میں تم سے الگ ہونا چاہتی ہوں بل آخر بات اتنی بڑی کہ اس تاریخی روایت میں لکھا ہے کہ وہ اور اس کی بیوی دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے کہ ہم فیصلہ رسول اللہ علیہ وسلم سے کروالیتے ہیں اور جب راستے میں جارے تھے تو شہر کا پاؤں کہیں سلپ ہوا فیصلہ اور وہ گھڑے میں گرا اور زخمی ہو گیا بیوی اٹھا کر اس کو سہارہ دے کر گھر لائیں اور اس کی خدمت خاطر کرنے لگی اور اس کی تمارداری میں مصروف ہو گئی اور وہ اپنا مطالبہ بھول ہی گئی بلکل ہی اس نے جو ہے وہ کئی روز اس کو وہ مطالبہ یادی نہ کروایا کہ میں تم سے الگ ہونا چاہتی تھی یا میں تمہارے ساتھ جو کہہ رہی تھی کہ ایک لمحہ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہا جا سکتا اب وہ ایک دم اتنی شدت پہ جا کے واپس جب آئی ہے تو شہر بڑا حیران ہے کہ یہ تو میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی تو ایک دم پھر یہ پہلے والی حالت پہ چلی گئی ہے یہ پہلے کی طرح میرا زیادہ خیال رکھنے لگی ہے پہلے کی طرح زیادہ سے میری خاتمہ دارات کرنے لگی ہے تو یہ کیا سبب ہے اس نے پوچھا اپنے بیوی سے کہ اللہ کی بندی تم مجھ سے میرے ساتھ ایک لمحہ رہنے کو تیار نہیں تھی اور ہم فیصلہ کروانے جا رہے تھے کہ طلاق ہونے چاہیے اور میں تمہیں سمجھا سمجھا کر تھک گیا لیکن تم ایک ہی زد پر کھڑی تھی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی لیکن یہ جب سے میں گرا ہوں اور جہاں واپس آیا ہوں اس کے بعد تم نے یہ بات دہرائی نہیں ہے اور بھولی گئی ہو اور پہلے کی طرح میرے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کر رہی ہو پہلے کی طرح میرے ساتھ سلوک کر رہی ہو یہ سبب کیا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے یہ وہم پیدا ہو گیا یہ شک پیدا ہو گیا کہ تم مومن نہیں رہے اس لیے کہ عرصہ دراز سے تمہیں کوئی تکلیف میں نے نہیں دیکھی عرصہ دراز سے تمہیں میں نے کوئی دکھ نہیں دیکھا کوئی مصیبت نہیں دیکھی تھی لہذا میں سمجھتی تھی کہ تم مومنی رہے اور میں تم سے الگ ہونا چاہتی تھی لیکن اس روز جب راستے میں جاتے ہوئے تم زخمی ہوئے تو میں نے محسوس کر لیا میں نے جان لیا کہ تم مومن ہو اور تمہیں تکلیف آگئی ہے تمہیں مصیبت آئی ہے تم نے سبر کیا ہے لہذا میں اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی ہوں یعنی تم مومن ہو اس لیے میں نے تمہارے ساتھ رہنا برداشت کر لیا اب آپ دیکھیں جو ہمارے صالحین ہیں وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ اگر مصیبت نہیں آ رہی تو یہ ان کے لئے پریشانی کی بات ہے اور یہاں میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں ابن ماجہ کی نبی ابو کرم علیہ السلام نے فرمایا کہ مصیبت پر یہ نیک لوگ کس طرح سے خوش ہوتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس جان کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس طرح سے تم آسانی اور آسودگی اور خوشحالی ملنے پر خوش ہوتے ہو یہ اللہ کے نیک وکار بندے اس طرح سے مصیبت آنے پر خوش ہوتے ہیں یعنی انہیں یہ بات پریشان کرتی ہے کہ انہیں آزمائش نہ ڈالی جائے ان پر پریشانی نہ آئے مسیبت نہ آئے دکھ نہ آئے وہ اس بات پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارا ایمان ہم سے رخصت ہو گیا کہ ہمیں کوئی مسیبت نہیں آ رہی ہمیں ہر طرف سے راحتی رات مل رہی ہے میں نے وہ بار بار اسی انہی موضوعات میں بات سنائی آپ کو نبی مکرم اسلام کی مجلس میں اسی طرح کی گفتگو چل رہی تھی ارشادات آپ کے آ رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے تو کبھی بخار بھی نہیں آیا مجھے تو کبھی کوئی مسیبت ہی نہیں آئی تو کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ اٹھو اور میری مجلس سے چلے جاؤ تو مومن نہیں ہو سکتے یعنی مومن ہو اور اسے مسیبت نہ ہی ہو نہیں سکتا اب آپ اس زاویے سے جب چیزوں کو دیکھیں گے کہ میں مومن ہوں مجھ پر مسیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ خیر کا تعلق خیر کا جو سلسلہ اس کو بڑھانا چاہتا ہے کیونکہ جیسے ہی مسیبت آتی ہے انسان سبر کرتا ہے سبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ ہیں اگر تو وہ گناہ ختم ہوتے ہیں اور اگر گناہ نہیں ہے تو پھر اس کے درجات اور مراتب بلند ہوتے ہیں اور پھر مسیبت جیسے ہی آتی ہے فَإِنَّمَا عَلْ أَسْرِ يُسْرَ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ساتھی آسانی کا پیغام اور خوشکبری لے کے آتی ہے کہ اس کے بعد آنے والا وقت تمہارے لئے بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے جب آپ چیزوں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آنے والی مسیبت یا آپ پر آیا ہوا کوئی جو ایسا کوئی مشکل وقت وہ آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا اور آپ اس میں خوش ہو جائیں گے یہ جو مسیبت پر خوش ہونے والے لوگ تھے انبیاء کو آپ دیکھیں کہ مسیبت آئی اور انہوں نے اس پر شکوہ نہیں کیا اس پر انہوں نے بدکرامی نہیں ہے کسی کے ساتھ سخت روی نہیں ہے کسی کے ساتھ سخت زبان استعمال نہیں کی کسی کے خلاف بددعائی نہیں کی ہے آپ دیکھئے رسول پاکس آپ پر جو طائف والی مسیبت ہے وہ کس قدر بھاری ہے کہ آپ کے پورے جسم پر زخم زخم ہے اور آپ ان کو دعوت دینے آئے ہیں آپ مہمان بھی ہیں اس بستی کے لیکن انہوں نے نہ مہمان کی عزت کی نہ خاندانے جو بنی آنشم ہے جو مکہ کا ایک معزز گھرانہ ہے نہ اس کی عزت و احترام کا پاس کیا اور نہ ہی اپنی رشتداری کا خیال کیا اور کوئی قصور بھی نہیں ہے آپ نے ان کو کوئی ایسی بات بھی نہیں کہیں جو ان کے توہین پر مبنی ہو یا ان کے احانت پر مبنی ہو آپ نے خیر خیر کا پیغام دیا ہے اور آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم میری بات مان جاؤ تو دنیا آخرت میں لوگوں کے امام بن جاؤ گے اور لوگوں کے سرکردہ اور سربراہ بن جاؤ گے دنیا آخرت کی عزت کو سمیٹ لوگے یہ سارے پیغامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے لیکن وہ پتھر مارتے ہیں جوابا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین زخمی ہو کر آپ کے بدن سے لہو مبارک بہتے بہتے آپ کے جوتوں میں جمع ہو جاتا ہے اور آپ انتہائی مضروب حالت میں انتہائی زخمی حالت میں ایک عطبہ شہبہ کے باغ میں پناہ لیتے ہیں لیکن آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو پیس کا رکھ دیتے ہیں ہم اس بستی کو اٹھا کر آسمان سے پٹک دیتے ہیں آپ اجازت دیں تو پہاڑوں کے درمیان ان کا سرمہ بنا سکتے ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنا ہو جو کل کو ہدایت یافتہ ہوں اور اسلام پر کھڑے ہوں اور پھر وہی ہوا رسول پاکس کا یہ ثبت آپ کی استقامت اور آپ کا یہ حوصلہ اور آپ کی آزمائش پر لوگوں کے ساتھ شکوہ نہ کرنا اور لوگوں کے خلاف اپنے دعا کے لیے ہاتھ ان کے مخالف نہ اٹھانا بلکہ ان کے حق کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اللہمہ دی قومی فائنہم لا یعلمون اللہ تمہیں اس قوم کو ہدایت دے دے یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کس بڑی نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں اور کونسی بڑی دعوت کو یہ اس کا مسترد کر رہے ہیں لہذا رسول پاسم کی دعا کا اثر تھا آپ کی محنتوں کا اثر تھا آپ کے صبر کا اثر تھا کہ پھر وہی طائف بالے بالاخر ایک روز مدینہ میں نبی پاکر اسلام کے پاس آپ کی نبوت کے آخری سالوں میں نوے سال میں یہ آپ کے پاس وفت کی صورت میں آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر عزہ دیوی جو ہے اس کا بت اکھاڑ پھینکتے ہیں یہ وہی قوم ہے جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں طائف کا ایک نام ہے جو سب سے زیادہ خیرات کرنے والے اور سب سے زیادہ عرب کے اندر خاص طور پر اسم سعودی عرب کے اندر جو سب سے زیادہ خیرات کرنے والے لوگ ہیں وہ طائف کے رہنے والے لوگ ہیں یا سب سے زیادہ جو نیکی میں آگے بڑے ہوئے لوگ ہیں وہ طائف کے رہنے والے لوگ ہیں یہ رسول پاک سلسل کی دعاوں کا اثر ہے اور آپ کی محنت اور آپ کے صبر کا اثر ہے آپ نے مصیبت پر صبر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور پوری دنیا میں جو ان کی طرف سے تحریکات ہوتی ہیں اس میں طائف والے بہت بڑھ چڑھ کر ہی سر رہتے ہیں یہ انہی لوگوں کی نسل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل تک مارنے والے تھے آپ کو زخمی کرنے والے تھے لیکن بعد میں آپ کے ہاتھوں پر ایسے پک کے مومن ہوئے کہ پھر ان کی نسلیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی بن گئے علامہ عز الدین محمد بن سلام نے مسائب کے کچھ فوائد دکھے ہیں جو کافی حد تک تو ہم نے بیان کر لیا ہے یا ذکر کر لیا ہے لیکن کچھ دوہرانے کے اور کچھ ایسے ہیں جو شاید نئے ہوں ان میں سے چند ایک ایسے میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھتے تھا ہوں نمبر ایک جب مسئبت آتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو اور اس کے غلبے کو پہچان لیتا ہے یعنی مسئبت آنے سے ہی اسے پتا چل جاتا ہے کہ میں اپنے اختیارات میرے پاس اختیارات نہیں ہیں بلکہ میں کسی کی مخلوق ہوں میں کسی کے سامنے آجز ہوں مجبور ہوں اور اس کائنات میں صرف ایک ایسا ہے جو کسی کے لیے یا کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اسی لیے جب انسان کو مسئبت آتی ہے تو ایمان والا جو ہے وہ فوراں اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہونے چاہیے جس کی تعلیم قرآن مجید میں دی گئی ہے اللہ زینہ اذا اصابتہم مسئبہ قالو انہا لیلہ و انہا الہی راجعون یعنی یہ بات مان لینا جیسے ہی مسئبت آئے تو یہ کہنا کہ ہم سب تو اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے گویا اپنی ذات کی نفی کرنا اور اللہ کی ذات کو پہچاننا اللہ کی ربوبیت کو اور اللہ تعالیٰ کے علو کو اللہ تعالیٰ کی بلندی کو اس کی عظمت کو پہچاننا اور اس کے غلبے کو تسلیم کر لینا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے مسئبت آنے کا کیونکہ عام طور پر عام زندگی میں انسان بھولا ہوا ہوتا ہے اور وہ چونکہ انسان نسیان سے ہے اور یہ اس کے اندر ایک کیفیت ہے بھول جانے کی یہ بہت جلدی یہ بھولکڑ ہے بہت جلدی باتوں کو بھول جاتا ہے پریشانی کو ایک مسئبت کے بعد دوسری مسئبت آئے پہلی مسئبت کو بھول جاتا ہے اپنی غلطیوں کو بھول جاتا ہے اپنی قوتائیوں کو بھول جاتا ہے اور بعض اوقات یہ اپنے رشتوں کو بھول جاتا ہے تو یہ انسان کی فطرت میں ہے بھول جانا لیکن جیسے ہی اسے مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا ہے اور فوری طور پر اپنا ناتہ رشتہ تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے یہ مصیبت کا فائدہ ہے اگر ایمان موجود ہو اور اگر ایمان موجود نہ ہو تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مصیبت آتی ہے تو لوگ زیادہ وویلا کرتے ہیں زیادہ شور مچاتے ہیں زیادہ پریشانی دکھاتے ہیں اور زیادہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ان کا عدم اتمنان اور عدم اظہار ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس عجر و ثواب کو بھی نہیں پاسکتے جو مصیبت پر صبر کی وجہ سے یہ حاصل کر سکتے تھے گویا یہ مصیبت کا فائدہ ہے کہ مصیبت آتے ہی اللہ یاد آجاتا ہے اور یہ بات آپ نے دیکھی ہوگی ناظرین اکرام جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائے وَإِذَا مَصَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَائِنْ عَرِيْزِ جب اسے مصیبت آتی ہے تو یہ لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے جب یہ مصیبت زیادہ ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے اور جیسے ہی مصیبت ختم ہوتی ہے یہ اللہ کو پھر بودھ جالتا ہے لہذا یہ مصیبت کا فائدہ ہے آپ اس کو مصیبت کا فائدہ سمجھیں کہ مصیبت آتے ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے اللہ کے غلبے کا پتہ چل جاتا ہے اور آدمی اپنی مغلوبیت کو پہچان لیتا ہے آدمی اپنی آجزی کو انکسار کو پہچان لیتا ہے اپنی کم حیثیت صورتحال کو پہچان جاتا ہے اور فوراں مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گھڑ گھڑانا شروع کر دیتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسی طرح جو دوسری بات ہے اسی کے ساتھ منسلک دوسرا بڑا فائدہ کہ بندہ اپنی ظلت و انکساری کو پہچانتا ہے بندہ اپنے آپ اپنے تظلل کو پہچان جاتا ہے اور آجزی اختیار کرتا ہے آپ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت بھی اکڑے ہوئے اور زد پر ڈٹے ہوئے اڑے ہوئے اور نافرمانی پر تلے ہوئے آپ کو دکھائیتے ہیں مصیبت کے وقت اکثر لوگ یعنی مسائب انسان کا جو ایک رویہ ہے اس میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں مصیبت زیادہ آدمی خود جب مصیبت زیادہ جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو اسے دوسروں کی بیماری کا احساس ہوتا ہے جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو اسے دوسروں کی تکلیف کا کچھ احساس ہوتا ہے جب کوئی خود اس غم سے گزرتا ہے جیسے کسی کا بیٹا فوت ہو گیا کسی کی ماں فوت ہو گئی جب وہ اس غم سے گزرتا ہے تو اسے دوسروں کے غم کا احساس ہوتا ہے تو یہ احساس کو بیدار کرنے والا ایک صورتحال ایک معاملہ ہے کہ جیسے ہی اس پر مصیبت آتی ہے مصیبت کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی تظلل کو اپنی آجدین کساری کو اپنی اس حیثیت کو پہچان جاتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں یعنی یہ چاہ کر بھی اپنی اولاد کو پہنچنے والا کوئی گزند اور کوئی نقصان روک نہیں سکتا یہ چاہ کر بھی اپنے ماں باپ کی زندگی میں اضافہ نہیں کر سکتا یہ چاہ کر بھی اپنی اپنے متعلقین کی صحت کو بہتر نہیں کر سکتا جب یہ نہیں کر سکتا تو اس وقت اگر یہ پہچاننا چاہے تو اپنے آپ کو اپنی حیثیت کو پہچان لے گا اور اللہ تعالیٰ کے غلبے اور اللہ تعالیٰ کی قوت اور استعلاق کو اور اللہ تعالیٰ کے اختیار اقتدار کو مان لے گا اور یہ جو اس سے دور تھا یا اس سے کسی وجہ سے دوری اختیار کر چکا تھا یہ واپس آنے کا ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا اگر یہ چاہے تو اس تظلل اور اس عاجزین اجزین کے ساری کے ذریعے سے واپس اللہ کے سامنے اللہ کے مقربین میں شامل ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو جھکا سکتا ہے اپنے نفس کی اس شرارت سے نکل سکتا ہے یا اپنے نفس کی اس زد سے اور اس ہٹ درمی سے نکل سکتا ہے جہاں تک اس کے نفس نے اس کو پہنچا دیا تھا تیسری بات یا تیسرا بڑا فائدہ کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں یہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور رجوع کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء بھی یہی کرتے ہیں مسئیبت کے وقت اللہ کو رجوع کرتے ہیں جب مسئیبت آتی تو انبیاء فوراں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کا ایک طریقہ نماز پڑھنے ہے جو ہم نے ذکر کیا پہلے رجوع کا ایک بہترین طریقہ جب مسئیبت آتی تو انبیاء اللہ کے سامنے گڑ گڑھاتے آج ذکر کرتے حضرت یاکوبر اسلام کی مسئیبت ویسے تو تمام انبیاء کی جو مسائب ہیں اور جو پریشانیاں ان پر آئیں اور جو دکھ انہیں اٹھانا پڑے وہ مختلف ہیں اور ان میں اسباق ہیں ہمارے لئے لیکن خاص طور پر جو انسانی حوالے سے باپ اپنے بیٹے سے جدا کر دیا جائے اور بیٹا بھی ایسا جو آپ کو خواب سناتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں سورج اور ستارے جو ہیں گیارہ ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کرنے ہیں باپ یہ خواب سنتا ہے اور اپنے بیٹے کو منع فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے لا تقسس رؤیہ کا اپنی یہ خواب جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا اس لئے وہ تمہارے لئے کوئی سازش تیار کریں گے تمہارے خلاف کوئی مکرو فریب کریں گے لہذا باپ کو یہ پتا چل گیا کہ میرے بعد اگلی نسل کے لئے جو نبی بن کر آنا ہے جس کو نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے وہ میرا بیٹا یوسف علیہ السلام ہے تو اس وجہ سے ان کے ساتھ جو پہلے ہی محبت زیادہ تھی اب محبت کا ایک اور زاویہ بڑھ گیا ویسے تو اولاد کے لئے اولاد جو ہے وہ ماں باب کے لئے سب کی ساری اولاد ہی سانچی اور ساری اولاد ہی ایک جسی ہوتی ہے اور یہ بعض اوقات بچے سوچتے ہیں کہ فلاں بیٹا یا فلاں بچے سے ماں باب زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عمومی طور پر یہ تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور اپنے معاملات اور جو مختلف قسم کی خدمات انجام دیتے ہیں تو کوئی ان میں زیادہ ماں باب کا خیار رکھتا ہے تو ظاہر ہے ماں باب بھی اسی کو اپنے زیادہ قریب سمجھتے ہیں اور اس سے اپنے غم بھی شیئر کر لیتے ہیں اور اپنے لئے اس کو خیر خواہ پاتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو جو ہے وہ ساری اولاد میں سے کچھ خاص بچے جو ہیں وہ زیادہ قریب ہو جاتے ہیں لیکن جب سب چھوٹے ہوتے ہیں اور سب بچے ہوتے ہیں اس وقت ماں باب ان سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن پھر بھی بعض اوقات بچے سمجھتے ہیں کہ فلان سے زیادہ محبت یہی خیال ہے حضرت یعقوب اسلام کے بڑے بیٹوں کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت یعقوب جو ہیں وہ فلان ہمارے بھائی یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس میں ایسا کیا ہے ہم تو زیادہ طاقتور ہیں زیادہ بڑے ہیں اور کمانے کے قابل ہیں اور قوت والے ہیں باپ کے کام کاج بھی کرتے ہیں اور ایسی کیا بات ہے کہ یوسف سے زیادہ محبت کی جاتی ہے لیکن یہ بات انہیں نہیں پتا ہے کہ یوسف الاسلام میں وہ بات ہے جو کسی اور میں ہوئی نہیں سکتی ہم حسر و جمال کی بات نہیں کر رہے کیونکہ ماں باپ کی نظر میں کسی بچے کا حسین ہونا دوسرے بچے کا کم حسین ہونا کم حسین ہونے والے کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہو سکتی اور نبی سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی کو کم حسین ہونے کی بنیاد پر اپنی اولاد میں سے کم چاہے خواب سنانے کے بعد آپ کو وہ مقام مل گیا باپ کی نگاہ میں ان کا مقام بلند ہو گیا اور باپ پہچان گئے کہ میرے بعد اگلی نسل کے لیے اللہ نے جس کو نبوت اور رسالت عطا فرمانا ہے اس خانوادہ رسالت میں جو اگلا رسول ہے وہ یوسف علیہ السلام ہے لہذا یوسف کی تربیت اور یوسف کے ساتھ تعلقات اور یوسف کی جو زیادہ ان کی خیال رکھنا ہے یہ باپ کا ایک فطری عمل تا کہ وہ بڑھ گیا اس وجہ سے بھائی حسد کا شکار ہوئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غائب کر دیا باپ کو دھوکہ دیا اور جھوٹ بول کر لے گئے اور پھر کومے میں پھینک دیا یہ بہت بڑی مسئبت تھی اور جب واپس آئے وَجَاُوا بَاہُمِ اِشَاءِ اَبْكُونَ قرآن مجید کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا اشاء کا وقت تھا آئے اپنے والد کے پاس اور سر پہ بازو رکھے ہوئے ہیں اور روتے ہوئے اور چختیں چلاتے ہوئے کہ ہم نے ہم سے کتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ ہمارے بائی کو ہمارے سامنے بیڑیا کھا گیا اور ہم کچھ نہ کر سکے روتے ہوئے آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا فَصَبْرُنْ جَمِيل میں صبر جمیل کرتا ہوں وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَسِفُونَ اور میں اللہ پر اللہ کی تعریف کرتا ہوں مدد چاہتا ہوں جو تم بنا لائے ہو یعنی حضرت یعقوب پہچان گئے کہا تھا قَالَ بَصَبْرَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَ جو تم بنا کر لائے ہو یہ تمہاری اپنی سرارت و سازش ہے پہچان گئے لیکن کہا فَصَبْرُنْ جَمِيل میں صبر کرتا ہوں انبیاء کو مسئی بتائے تو وہ بھی صبر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَسْفُونَ کیا فرمایا ہے کہ میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں اس پر جو تم بنا کر لائے ہو اس سازش میں میں اس سازش کا سامنا کر ہی نہیں سکتا اس مسئیبت کا میں بوجھ اٹھائی نہیں سکتا لیکن میں اللہ پر چھوڑتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں انبیاء کی یہ سنت ہے جب مسئیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی سے امید لگاتے ہیں کیونکہ یہ بات وہ جانتے ہیں وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ جب تک اللہ تعالی کسی پر اس مسئیبت کو نہ ختم کرے تو کوئی اس مسئیبت کو ختم کرنے والا اور اس مسئیبت میں کوئی کاشف بننے والا ہے ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے کسی ضرر کو کسی نقصان کو روکنے کی طاقت اور استطاعت کسی کے اندر موجود ہی نہیں ہے یہ صرف اللہ ہے یہ صرف اللہ ہے جو مسئیبت کے وقت کام آتا ہے اور پریشانی کو ٹال سکتا ہے یا دکھوں کا مدعوہ کر سکتا ہے اور یہی حضرت یاکوبر اسلام اور دیگر انبیاء کی سنت ہم یہی دیکھتے ہیں خود رسول پاکستان کی یہ سنت ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسئیبت آتی تو آپ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں ویسے تو ہر نبی ہر وقت ہی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے لیکن خاص مسئیبت کے وقت میں وہ اللہ کی طرف اپنا جو ہے وہ دھیان زیادہ کرتے اپنی توجہ زیادہ مفضول کرتے اور مسئیبت میں صرف اور صرف اللہ کی مدد کے منتظر رہتے اور اللہ تعالی نے انسان کی بھی عادت یہی بتائی ہے وَإِذَا مَسْتَلْ انْسَانَ ذُرُّنْ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ جب انسان کو تکلیف آتی ہے مسئیبت آتی ہے تو وہ اپنے رب سے زیادہ چاہتا ہے مانگتا ہے مُنِيبًا إِلَيْهِ اور اس کی طرف وہ رجوع کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے مسئیبت آنے کا کہ مسئیبت آتے ہی انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی طرف پلٹتا ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں عزیز ناظرین اکرام اگر ہمیں مسئیبت آتی ہے مسئیبت ماورائی ہے غیر مرائی ہے جیسے ہمارے ہاں آج کل بڑا شکوا ہوتا ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ کچھ سادش ہو رہی ہے تو آپ ان سادشوں کے تانے بانے جھونڈنے مت چلیں بلکہ آپ معوضت ہیں آخری دو صورتیں جو رسول پاک سلسل پر نادل ہوئیں اور اسی لئے نادل ہوئیں آپ سلسل پر جو جادو کا حملہ کیا گیا اس کے جواب میں نادل ہوئیں لہذا آپ ان کو کسرہ سے پڑھئیے آپ صبح و شام کے عذکار اللہ کی حفاظت میں آئیے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے پناہ مانگئے شیطان کی شرارتوں سے پناہ مانگئے کسرہ سے درود پاک پڑھئیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مصیبتوں کو اور ساری پریشانیوں کو ٹال دے گا اور سارے غم اور ساری جو دکھ ہیں ان کو مٹا دے گا اور بہترین سہارا یا ہمارے دوست ہمارے عباب جو ہیں ہمارے لوگ مختلف لوگوں پاس جاتے ہیں مختلف قسم کے ہیلے بہانے سے کہیں ان کا ایمان چھینا جاتا ہے کہیں ان سے ان کی عزت و عبرو بھی چھینا جاتی ہے آپ کہیں کیوں جاتے ہیں آپ اللہ کے قرآن کو اٹھائیے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق سورة البقرہ کو پڑھئیے آپ کا حکم آپ کا فرمان چالیس روز جس گھر میں سورة البقرہ تلاوت کی جاتی ہے وہاں کسی شیطان کا دخل ہوئی نہیں سکتا وہاں کوئی جادو رہی نہیں سکتا وہاں پر شیطان کی کوئی شرارت باقی رہی نہیں سکتی آپ کوشش تو کر کے دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھتے ہی اپنے دروازے کو بند کرتا ہے تو شیطان اس گھر سے مایوس ہو کر لوٹ جاتا ہے اور جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے ساتھیوں کو بھی بلاتا ہے کہ آ جاؤ آج ہمیں رہنے کی جگہ بھی مجسر آگئی اور ہمیں آج کھانے پینے کی جگہ بھی مجسر آگئی جب کوئی شخص کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر شیطان بھی اس کے ساتھ کھاتا ہے اور جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے گلے میں انگلیاں مارتے ہوئے یعنی کہہ کرتے ہوئے باگ کھڑا ہوتا ہے اس شخص کے پاس سے نکل جاتا ہے تو شیطان کو روکیے شیطان سے دور رہیے شرارتوں سے بعد رہیے اور اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں پیش کر دیجئے اللہ کا اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کیجئے جب مصیبت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کیجئے جسے لگتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے جسے لگتا ہے کہ کسی جادوگر نے اس پر جادو کر دیا ہے وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے وہ اپنے لئے دعا کرے وہ اپنے لئے رسول پاکستان کے دیئے ہوئے فرامین کے مطابق اپنے لئے ذکر اذکار کا بندبست کرے انشاءاللہ یہ ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی یہی راستہ ہے کہ جب انبیاء کو مصیبت آتی تو وہ کسی کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے چوتھی بات یا چوتھا بڑا فائدہ جب مصیبت آئے تو انسان چونکہ نرم ہو جاتا ہے اس میں ایک اجزو انکسار کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس وقت بعض لوگ تو ظاہر ہے مصیبت کے آنے پر ہوتے ہیں یعنی کسی کا نقصان ہو گیا تو وہ اس کی آنکھیں چلک پڑی کوئی کسی کی رشتہ دار کی موت واقع ہوگی تو آنکھیں چلک پڑی لیکن اگر آپ مصیبت کے وقت اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے بہائے جانے والے عشق بڑے ہی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو گناہگاروں کے عشق سے اتنی محبت ہے کہ اگر گناہگار اللہ کے سامنے رو دے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے حتیٰ کہ اگر مکھی کے سر جتنا عدیس کے الفاظ ہیں مکھی کے سر جتنا آنسو اس کی آنکھ میں تہر جائے اللہ کے خوف سے اللہ کے خشیت سے اللہ کے سامنے روتے ہوئے فَفَعْزَتْ عَيْنَاهُ اس کی آنکھ سے آنسو بہ پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور جو ترہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہے وہ جو سات طرح کے لوگ آپ نے سنے ہوں گے جو سات طرح کے لوگ عرش عظیم یا اللہ تعالیٰ کے سائے میں وہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جبکہ کوئی سائے نہیں ہوگا وہ جن کو وی وی آئی پی پروٹوکول ملنے والا ہے یومِ آخرت میں قیامت کے دن حشر کے میدان میں عرش عظیم کے سائے تلے یا اللہ کے سائے تلے کھڑے ہونے والے ان میں سے ایک آدمی یا ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رو پڑے اور جو مصیبت میں اللہ کے سامنے رو پڑے ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ جب کوئی رو پڑتا ہے تو انسانوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور اللہ کا تعارف تو یہ ہے الرحمن الرحیم وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے وہ اپنے سامنے رونے والوں کو خالی ہاتھ نہیں موٹتا اور وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے وہ اپنے سامنے آجزی ان کے ساری کے ساتھ عشق بہانے والوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے آپ دیکھیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑا رہے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تو آپ اس قدر گریہ وزاری کرتے اس قدر آپ رو رہے ہوتے اتنی آپ اللہ کے سامنے الہاہ وزاری کرتے کہ آپ کے سینے سے آپ کے سینے مبارک سے ایسی آوازیں بلند ہوتیں جیسے ہنڈیاں میں عبال آ رہا ہو یعنی ایسے آوازیں آپ کے سینے سے رونے سے نکلتے آپ اس شدت کے ساتھ اللہ کے سامنے روتے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسئیبت آئے تو لوگوں کے سامنے مت روئیے ہم روتے ہیں لوگوں کے سامنے ہم جا کے مختلف لوگوں سے ہم دردی سمیٹھتے ہیں لوگوں کے سامنے مت روئیے اگر رونا ہے جو آپ کے رونے سے متاثر ہوتا ہے جو آپ کے رونے سے آپ کا یہ بھرم جو ہے وہ کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں کرتا جو آپ کے رونے سے آپ کو عطا کرتا ہے آپ کے رونے سے جلد مان جاتا ہے آپ کے رونے سے آپ کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے آپ کے رونے سے آپ کی مسئیبتوں کو ٹال سکنے کی طاقت اور قوت اور قدرت رکھتا ہے وہ صرف اللہ ہے میں کسی کے سامنے اپنی مسئیبت پر روں بھی تو وہ کیا کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ مجھے تسلی دے گا اور پھر میری اس کیفیت کو اس رونے کو مختلی جگہ پر میری کمزوری کے طور پر بیان کرے گا لیکن میں اللہ کے سامنے روتا ہوں تو آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے رونے والوں کے نہ تو پردے اٹھاتا ہے نہ ان کے رازوں کو ظاہر کرتا ہے نہ ان کی کمزوریوں کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے بلکہ ان کو وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان پر یہ مشکل وقت آیا ہے اور دوسرا اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے سے انسان جسمانی طور پر فیزیکلی بھی مضبوط ہوتا ہے انسان کا وہ رونہ جو اس کی ذاتی پریشانی دکھ مسئیبت کے لیے لوگوں کے سامنے روتا ہے شکوہ کرتا ہے شکایت کرتا ہے آپ آزما کے دیکھئے کہ اس سے جسم بھی بیمار پڑتا ہے انسان کی روح بھی بیمار پڑتی ہے اس رونے سے لیکن وہ رونہ جو اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور وہ گریہ اوزاری جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتی ہیں اور وہ گریہ اوزاری جو تنہائی میں اللہ کے لیے ہوتی ہیں وہ آدمی کو مضبوط کرتی ہے وہ آدمی کو جسمانی طور پر بھی مضبوط کرتی ہے روحانی طور پر بھی مضبوط کرتی ہے اور اس سے اس کے غموں کو اس سے نجات دلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی بن جاتی ہے اس لیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یاکوبر اسلام جن کی ہم نے آج بات کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والے بلکہ حضرت یاہیہ علیہ السلام کے بارے میں تو پڑا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جوانی میں اور یہ بہت بڑی بہت بڑی غنیمت ہے کہ کوئی شخص جوانی میں اللہ سے رجوع کرنے والا توبہ کرنے والا معافی مانگنے والا بن جائے تو یہ بہت غنیمت کی بات ہے یہ ایک مقولہ فارسی کا بڑا معروف ہے ہمارے ہاں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری جوانی میں توبہ جو ہے یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے پیغمبروں کا کام ہے اور حضرت یاہیہ علیہ السلام جوانی میں کوئی گناہ ذمہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں نبی تو خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں لیکن اللہ کے خوف سے اس قدر روتے ہیں اس قدر روتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے ان کے چہرے پر رو رو کر باقاعدہ جیسے نالیاں بن جاتی ہیں جیسے نشان پڑ جاتے ہیں اس قدر گریہ اوزاری کرتے تھے اس قدر اللہ کے سامنے رونے والے تھے اسی طرح حضرت یاکوب علیہ السلام رو رو کر ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے روتے ہیں بہت کسرت سے روتے ہیں ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب قرآن پڑتے ہیں تو روتے ہیں جب انہیں پریشانی آتی ہے دکھ آتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں تو گریہ اوزاری مصیبت کا ایک فائدہ ہے انسان نرم پڑتا ہے اور وہ گریہ اوزاری کرتا ہے پانچمہ بڑا فائدہ جو آج کی اس مجلس کے آخر میں میں بیان کر دیتا ہوں کہ وہ ہے انسان میں تحمل پیدا ہوتا ہے حلم و بردباری کا انصر پیدا ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی خوبی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مصیبتیں تھیں جس کی وجہ سے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام حلیم و بردبار بن گئے ہیں ہر آنے والی مصیبت نے انہیں اور زیادہ نرم کر دیا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس حلم و بردباری کا اللہ نے ان کو تغفہ بھی کیسا شاندار دیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے تو اللہ نے پیغام بھیجا ہم نے اپنے نبی کو پیغام دیا بشارت دی کہ ہم تمہیں تم بیٹا چاہتے ہو تم اتنے حلیم و بردبار ہو کہ اب تمہیں بیٹا بھی حلیم ہی دیں گے ہم تجھے ایک بیٹے کی جو حلیم و بردبار ہو اس کی بشارت دیتے ہیں اور وہ بیٹا اس قدر حلیم اس قدر بردبار کہ باپ یہ اس کے سامنے فرمارے ہیں اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں میں تمہیں تمہارے گلے پر چھلی چلا رہا ہوں تو بیٹا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کا خواب ہے آپ اس خواب کو میرے سامنے کیوں بیان کر رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے کوئی بات نہیں کر رہا بیٹا فوراں جواب میں یہ کہتا ہے یا ابا تفعال ما تو امر ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کے خواب میں کیونکہ نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے اور وحی نبیوں کے لئے حکم کا درجہ رکھتی ہے یا ابا تفعال ما تو امر ابا جان جو آپ کو خواب میں دکھایا گیا جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے آپ کر گزریے ستاجدنی انشاء اللہ من السابرین جہاں تک میری بات ہے آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے سبر کرنے والا ہوں گا اتنا حلیم و بردبار فلمہ اسلاما وطلہو للجبین قرآن مجید نے منظر بیان فرما دیا ہے کہ جب دونوں باپ بیٹا اللہ کے سامنے جھک گئے مسلمان ہو کر آجز ہو کر سرنڈر کر دیا دونوں نے باپ نے بیٹے کے گلے پر پھیرنے کے لئے چھری تھامی ہوئی ہے اور بیٹا اپنی آنکھوں پر پٹی بندوا کے اپنا چہرہ زمین کی طرف کروا کے اپنے باپ کے ہاتھوں سے زبا ہونے کے لئے تیار ہے اللہ کی خوشنودی کے خاطر فلمہ اسلاما وطلہو للجبین پھر اللہ تعالی نے ان دونوں پر انعام فرمایا اور دونوں کو اس آزمائش سے کامیاب قرار دیا ایک کے خواب کے پورے ہونے کی بشارہ سنائی دوسرے کی قربانی کو قبول فرمایا اور قیامت تک کے لئے سنت کو جاری فرما دیا حلیم و بردبار ہو جاتا ہے آدمی جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے اس کے اندر وہ وہ نخوت وہ غرور وہ تکبر وہ فخر کم پڑ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور بار بار مصیبتوں سے یہ نرم پڑ جاتا ہے بار بار آنے والی مصیبتیں انسان کے رویے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ رویہ بنا دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ حلیم و بردبار لوگ بڑے ہی پسند ہیں جو مشکلات کے وقت میں کسی پر ظلم نہیں کرتے بلکہ ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو موف کرنے والے بن جاتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی لونڈی کھانا لا رہی تھی اور وہ جب کھانا رکھنے لگی تو اس کے ہاتھ سے برطن چھل کے اور وہ سالن جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے آپ کے لباس پر گرا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ بڑی نفیس و تباہ انسان تھے نبی پاک علیہ السلام کے نمازے اور رسول اللہ تعالیٰ کی آدات اختیار کرنے بڑی نفیس و تباہ کپڑے پر جب اس سالن کو دیکھا اس داگ کو دیکھا تو غصہ آیا جب غصہ آیا تو لونڈی بھی اللہ کی کتاب کو جاننے والی ہے اس نے فوراً یہ بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ وہ تو لوگوں کو معاف کرنے نیک لوگ تو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اس نے جب یہ آیت پڑھی تو آپ نے اس کو معاف کر دیا اور معاف ہی نہیں کیا بلکہ جب اس نے کہا وَاللہُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں گویا جب مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تکلیف آتی ہے تو انسان میں حلم اور بردباری کو آنا چاہیے اور جس میں یہ آ جائے وہ لوگوں کو معاف کرنے کا ہنر جان جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسائب سے محفوظ رکھیں اور مصیبتوں کے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رویہ عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین